اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو کیچن وید توبا اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے عربیوں کے پتے اور یہ بہت مزیدی ریسیپی بنتی ہے اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی چلیں اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے پیاس ہری چٹنی لے لی ہے جنجر گارلک پیسٹ لے لیا ہے اور دو عدد میں نے ہری مرچیں لی ہیں ساتھ میں میں نے لیمن جیوس لیا ہے اب یہاں پہ میں نے سالٹ ٹو ٹیسٹ لیا ہے ہلدی پاورڈر لیا ہے ساتھ میں میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے گرم مسالہ ثابت بھی لیا ہے پیسا ہوا بھی لیا ہے اور لال مرچیں لیا ہے اب یہاں پہ میں نے بیسن لیا ہے ہر چیز کی کانٹیٹی آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہوگی اب جو بیسن لیا ہے میں نے ڈیڈ کپ میں نے بیسن لیا ہے اس کے اندر میں ساری سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں اس میں لیمن جیوس ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں میں میں اس میں گرین چیلی ایڈ کر رہی ہوں اور جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں ہری چٹنی جو ہے وہ میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی جو جس میں پودینہ ایڈ کیا تھا میں نے ہری مرچیں ایڈ کیا تھیں اور ساتھ میں ہرا دھنیا ایڈ کیا تھا اور اس کی چٹنی بنا کے 1 ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور تھک سا پیسٹ بنا لیں گے اس کا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پیسٹ جو ہے آپ کا تھک ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں امید ہے آپ کو اب تک کی میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی اگر پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب یہ دیکھیں میں نے اربیوں کے پتے لے لیے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے کلین کر لوں گی میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا انہیں اور ڈرائے ہونے پہ ان کو میں اب صاف کر رہی ہوں جو براؤن براؤن پارٹ ہے اس کو میں نکال رہی ہوں اب اربیوں کے پتے کو کسی بھی آپ برطن کے اوپر اس طرح سے پھیلا لیں اور اس کے اوپر جو ہم نے بیسن کا بیٹر تیار کیا ہے اس کو اپلائی کرتے جائیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اور جب ایک پتے کے اوپر بیسن اپلائی کر لیں گے تو ہم اس کے اوپر ایک اور پتہ رکھیں گے اور اس پہ بیسن اپلائی کرتے جائیں گے اسی طرح سے چار سے پانچ پتے جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں ہم اس پہ بیسن اپلائی کرتے جائیں گے اور لاسٹ میں ہم اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی کے اوپر میں ایک اور پتہ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر بیسن اپلائی کرتے جاؤں گی کونٹیٹی آپ کو ہر چیز کی سکرین پہ شہر ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو اپلائی کر دیا ہے میں نے اور ایک کے اوپر ایک پتہ رکھتی جاؤں گی اور لاسٹ میں میں ان کو میں اچھی طرح سے فولڈ کر لوں گی اور اس کو ہم نے سٹیم دینا ہے اس کو فولڈ کرنے کے بعد ہم اسے کسی بھی کنٹیر میں رکھ کے اس کو سٹیم دیں گے اور اس کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو میں نے اچھی طرح سے رول کر دیا ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کس طریقے سے اس کو رول کرنا ہے ہم نے بیسن کو اچھی طرح اپلائی کرنے کے بعد سائیڈوں سے پہلے ہمیں اسے فولڈ کریں گے مزید آپ کو یہ بھی مجھ سے فرمائش کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو ریسیپی سکھاؤں گی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کونسی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو انشاءاللہ میں ضرور ٹرائے کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اسے فولڈ کرتے جائیں گے اور پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے رول کرتے جانا ہے اس کو اور یہ ہمارے جو ریڈی ہو گیا اس کے بعد کسی کنٹینر میں دیکھ دیں گے اور اس کو سٹیم دے دیں گے سلو فلیم پہ اسے سٹیم دیں گے اس طرح سے اور اسٹیم دینے کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو سٹیم دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسٹیم دینے کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے اور ان پکوڑوں کو ہم فرائی کریں گے ڈیپ فرائی کریں گے کڑائی میں پہلے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے وہ جو ہم نے اس میں بیسن اپلائی کیا تھا وہ پک چکا ہے اس کے آپ پکوڑے ایسے بھی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں عربیوں کے پتوں کے پکوڑے چاہیں تو آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں اور ایسے بھی اس کو کھایا جاتا ہے ہم لوگ تو ایسے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہیں اس کو درمیان سے بھی کٹ کر کے میں دو پیسز کر لوں گی اور ان کو میں فرائی کروں گی یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ لوگ بتائیں مجھے آپ لوگوں کے دن کیسے گزر رہے ہیں اور گرمی کیسی ہے آپ لوگوں کے سٹی میں ہمارے تو یہاں بہت زیادہ گرمی ہوئی بھی ہے آج کل تو بارش ہو تو ذرا سکون ہو یہ دیکھیں ہم اس کو ہم فرائی کریں گے کڑائی میں اور میڈیم فلیم پہ میں نے آئیل پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اور یہ بلکل جو ہے اچھی طرح گرم ہو گیا اب اس کو میں فرائی کر لوں گی اور فرائی کرنے کے بعد اس کو میں نکال لوں گی کڑائی سے اور پھر ہم جو ہے اس کا سالن تیار کریں گے یہ دیکھیں ان کی سائٹ چینج کر دی تھی میں نے اور یہ اب اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب اسی طرح سے ہم اس کا سالن تیار کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پیاز لے لیا تھا بڑے سائز کا اس کو میں نے اچھی طرح سے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے سائٹ پہ اور اب میں نے تھوڑا سا اسی کڑائی میں آئل لے لیا ہے اور گرم مسالہ ونٹی سپون اس میں ڈال کے میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں اچھی طرح اب اس میں میں نے پیاز جو ایک بڑے سائز کا تھا اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا اور اب اس کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز کو میں اور اب اسے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی کہ اس کا پانی جو ہے اچھی طرح درائی ہو جائے طرح سے ہم نے بھنائی کرنی ہے اس کے بعد جب اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے گی تو ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور گرین چٹنی ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ اور گرین چٹنی ایڈ کروں گی اور اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے کچھے بن کی سمیل جنجر گارلک پیسٹ کی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں اس میں جو میں نے تین عدد بڑے سائز کی ٹماٹر لے لیے تھے ان کو بھی میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں گرائنڈ کر لیا تھا اچھی طرح سے چاپ کر لیا تھا وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا اس کا پیسٹ اور اب اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں سالٹو ٹیسٹ ریڈ چیلی پاوڈر ہلدی پاوڈر زیرہ پاوڈر اور کالے مرچ پاوڈر ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور سالٹ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور سپائسیز ایڈ کر کے اس کی اچھی طرح بنائی کروں گی ساتھ ہی میں اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون اس کے اچھی طرح بنائی کرنی ہے ہم نے تاکہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح ریلیز ہو جائے جب آئل ریلیز ہو جائے گا تو اس میں ایک گلاس میں پانی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں آئل اچھی طرح ریلیز ہو گیا ہے ہمارا اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی ایک گلاس اور اس کو چی طرح سے مکس کر لوں گی یہ گریوی ہماری ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم جو ہم نے پکوڑے فرائی کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے اور پکوڑے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ورنہ ہمارے جو عربیوں کے پکوڑے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے بس پکوڑے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے دم دے دینا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اور ڈھک کے ہم نے اسے دم دے دینا ہے سلو فلیم پہ اور یہ سالن ہمارا جو ساتھ سے آٹھ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو میں دم دے دوں گی دم دینے کے بعد یہ ہمارا جو سالن ہے کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں آئل بھی اچھی طرح ریلیز ہو گیا اب اسے میں ڈی شاوٹ کر لوں گی تو امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں ڈی شاوٹ کر لیا اسے میں نے اور ساتھ ہی اس کو میں نے گارنش کیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ باریک باریک کٹ کر کے اس پر اڈ کی ہیں تو امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی